قیمتی لمحے افیق و مظہر بھائی یعنی بہت ہی امپورٹنٹ کوشن یہ ہے کہ آج کل یعنی مکاندار کم ہیں قرائدار زیادہ ہیں ایک شہر ہے اس شہر میں اگر 30% مکاندار ہیں باقیہ 70% لوگ جو ہے قرائدار ہی عامتر پر رہتے ہیں تو ایسے موقع پر یعنی ہمارے جندل معاشرے میں جنل سوسائٹی میں دیکھائے جا رہا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ماشاءاللہ ٹائم پر اپنے قرائے کو پے کرتے ہیں ایک بڑی تعداد ٹائم پر قرائے پے کرتی ہے اور اگر اس کے زندگی میں کوئی مشکل آ جائے کوئی پرابلم آ جائے تو اپنے مکاندار سے ڈسکس کرتی ہے کہ بھائی میرے یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم پھر اس کے بعد وہ مکاندار وہ سن بھی سکتا ہے نہیں بھی سن سکتا ہے جنرل ایک بڑی تعداد ایسی ہے لیکن ایک مختصر اور ایک اچھی خاصی تعداد ایسی بھی ہے جو مکاندار کو بار بار ستاتے رہتی ہے ہیسیت ہے پھر بھی ٹائم پر قرائے نہیں دیں گے ان کے پاس مال ہے پھر بھی ٹائم پر قرائے نہیں دیں گے رسومات ہو رہے ہیں قرائے نہیں دیں گے دعوتیں ہو رہی ہیں قرائے نہیں دیں گے اور جو ہے فریج گھر میں آ رہا ہے لیکن قرائے نہیں دیں گے بغیر کسی وجہ کے مکاندار کو ستاتے رہتے ہیں تو اس طرح ستانا حرام ہے دوست کرایہ ہمارے سروں پر قرضہ ہے اگر آج مر جاؤں میں کرایہ سر پر رکھ کر اگر مکاندار مجھے ماف نہ کرے تو پھر ماف نہیں ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن گرے باں پکڑ کر ہم سے وہ نیکیاں حصل کر سکتا ہے یعنی مکاندار کا حق ہے کہ اس کا کرایہ ملے مکاندار کا حق ہے کہ کرایہ اس کو ملے کرایہ دار کے سر پر قرضہ ہے سیدھا سیدھا چاہے مکان کے قراءہ میں ہو یا دکان قراءہ میں ہو کچھ بھی ہو لیکن جو ہے وہ اس کے سر پر قرضہ ہے اس موقع پر اور ایک بات میں بیچ میں بتانے چاہوں گا کہ عام طرح پر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قرایہ دار ہوں آپ مکاندار ہیں میں آپ کے مکان میں کرایہ سے رہ رہا ہوں یا آپ کے ملگی میں کرایہ سے دکان چلا رہا ہوں تو کیا اتنے سال رہنے کے بعد کیا میں اس مکان میں رہنے کا حقدار بن سکتا نہیں بن سکتا اسلامی رول کے مطابق میں سو سال بھی آپ کے مکان میں رہوں تو قرائدار ہی ہوں گا میں آپ کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا اگر آپ کی مکان پر قبضہ کر لے رہا ہوں حرام طریقے سے میں آپ کی گھر کو ہڑپ لے رہا ہوں اور کل قیامت میں مجھے ہی جواب دینا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی دوسرے بھائی کی بالش بھر زمین اگر قبضہ کر لیتا ہے کل قیامت کی دن یہ ساتوں زمینوں کی مٹی کو ہار بنا کر اس کے سر پر ڈالا جائے گا پہنائے جائے گا اللہ صحابہ کرم نے کہا ہے اللہ کا رسول چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہاں اگر کوئی مسواق بھی قبضہ کر لیتا ہے تو بھی اس کو جواب دینا پڑتا ہے تو مکان قرائدار کا قبضہ کر لینا یا ستانا چائز نہیں ہے دوست یاد رکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو شیخ پھر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فیلحال جو لوگ ڈاؤن کی سیچویشن چل رہی ہے اس میں بہت لوگ پریشان ہیں کس کے پاس پیسہ نہیں ہیں اور قرائے دینے کے لیے بھی لوگ پریشان ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے چھوٹی ہاں لوگ ڈاؤن کی جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر مکاندار کو اختیار ہے چاہے وہ قرائے لے چاہے اس کو معاف کر دے اس کے اختیار میں ہے اس کی اختیار میں یعنی اب ہر حال میں قرائے دار پر یہ واجب بنتا ہے قرائے پے کریں اور اگر پے نہیں کر سکتا تو اس سے معاف کروالے اس سے ریکویسٹ کریں اگر پھر بھی وہ معاف نہیں کر رہا ہے تو کہیں سے قردہ لے کر دینا پڑے گا اور آگے چل کر دینا پڑے گا آج نہیں دے سکتا ہے ٹھیک ہے تین مہنڈ نہیں دے سکتا اب مت دو لیکن بعد میں کما کر تو دے سکتا ہے لیکن ہر حال میں دینا پڑتا ہے اگر وہ مانگتا ہے لیکن اگر وہ چھوڑ دے رہا ہے اگر وہ معاف کر دے رہا ہے اگر وہ محلت دے رہا ہے تو وہ اس کا بڑپن ہے وہ اس کے لئے ماشاءاللہ جو ہے بہت بڑی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری کے دائرے میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مجبور آدمی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کرنے والا ہے اگر کسی قرضے کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمانے والا ہے اگر کسی ادمی کی مشکل کو دور کر دیتا ہے اللہ کا القیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے یقیناً اگر وہ معاف کرتا ہے تو مغفرت کا حق دار ہے اگر وہ محلت دیتا ہے تو بھی مغفرت کا حق دار ہے اگر وہ نرمی کرتا ہے تو بھی مغفرت کا حق دار ہے لیکن یہاں پر یعنی کچھ لوگ حیصد ہونے کے بوجود بھی نہیں دیتے ہیں تو ہماری غلطی ہے میری حیثیت تھی قرائے دینے کی لیکن میں چھپا رہا ہوں جھوڑ بور رہا ہوں اور مجبوری مسکینے کا اظہار کر رہا ہوں میں جھوڑ بور رہا ہوں اور جھوڑ کے سزا تو ہوگی اور اگر جھوڑ بل کر نہیں دیتا ہے اس کے بارے پکڑ تو ہونے والی ہے انشاءاللہ تو یہ تو بہت اہم موضوع پر بتائش ہے کیونکہ ابھی جو لوگ ڈاؤن کی سیچویشن بھی چل رہی ہے اور نارملی کراہ دار بہت سطح آتے ہیں مکانداروں کو تو یہ بہت بڑی پرابلم منتی ہے اور کئی دفعہ ایسا دکھا جاتا ہے کہ جو مکاندار ہوتے ہیں وہ پورا ان کا جو خرچہ ہوتا ہے کراہ پر ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندی کا دارمدار ہی وہ کراہ کے مکان پر ہوتا ہے اگر آپ کراہ نہیں دیں گے تو اس کی زندی کی مشکل پڑ جائے گی اس کھانا پینے بند ہو جائے گا لہذا دونوں طرف سمجھنے کی ضرورت ہے انڈسٹینڈنگ کی ضرورت ہے اگر حیثیت ہے تو دینے کوشی کرنا چاہیے اگر اس کی حیثیت ہے تو معاف کرنا چاہیے اگر حیثیت نہیں ہے تو لے سکتا ہے اگر یہ حیثیت نہیں ہے تو کہیں خردالک اس کو دینا پڑے گا لیکن حق حق ہے صرف اللہ کے حقوق ہیں جو معاف ہو سکتے ہیں بندوں کے کوئی حقوق معاف ہونے والے نہیں ہیں الا کہ بندہ اس کو معاف کر دے اگر بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہو سکتے تین مہنے قرائے باقی رکھ کر رات و رات گھر خالی کر نکل جاتے ہیں لوگ حرام کرتے ہیں دوست اپنے سر پر قرضہ لے کر جا رہے ہیں حشر کے میدان میں گلہ پکڑے گا اس کا گریبان پکڑے گا کئی مہنوں کا قرائے ڈبو کر وہ بھاگ جاتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور کچھ مکاندار بھی کبھی کبھی ظلم کرتے ہیں سمجھ آپ مکاندار بھی ظلم کرتے ہیں یعنی قرائے پورا حصور کر لیتے ہیں لائٹ سہی نہیں دیتے پانی سہی نہیں دیتے سولتیں سہی نہیں دیتے اور جو ہے اس کے لئے گھر سہی نہیں دیتے ہر معاملے میں وہ رکاوٹ پدا کرتے رہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں کبھی مکاندار کو ظلم ہوتا ہے کبھی جو ہے قرائے دار کو ظلم ہوتا ہے تو دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی جارگی سے دونوں مل کر بے لکل تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنے اہم موضوع پر شیخ نے اس کی وضاحت کی ہے اور ہم کو چاہیے کہ اگر ہم قرائے دار ہیں تو ہم کوشش کریں کہ جلد سے جلد ہمارے مکاندار کو پیسے پہنچا دیں اور اگر نہیں ہے تو محولت لے نہیں ہے تو معاف کروانے کوشش کریں تو انشاءاللہ یہاں پر کوشش یہ کریں گے کہ بھائی جارگی سے مل کر کچھ آپس میں سولیشن نکالیں اور انشاءاللہ دل میں اور کسی میں کوئی چیز میں برا ہی نہ ہے اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں